ہماری خاتین جو ہیں وہ جہاں گوڑ سیکھ رہی ہیں وہیں دنیا بھر میں ہمارا پاکستان کا سر فخر سے بلند کر رہی ہیں کیونکہ جو پرسن ویڈ ڈیفرنٹ ایبلز کے حقوق اور ان کے جو کارکن ہیں اور جو کاروباری شخصیت ہیں تنزیلہ خان جو کہ ان سب کی کیمپیننگ کرتی ہیں انہوں نے جیتا ہے پرنسس ٹرس ایوارڈز دو ہزار بائیس میں پہلی مرتبہ یہ اناؤگل عمل کلونی ایوارڈ تھا اور خاتین کو باختیار بنانے کا یہ ایوارڈ جو ہے انہوں نے حاصل کیا ہے اس ایوارڈ کا مقصد مالی مدد فراہم کرنا اور نوجوانوں کو اپنی کاروباری کوششوں کے آگے بڑھانے کے قابل بنانا ہے اگر کوئی بھی نوجوان کاروبار کر رہے تو دنو اس کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں تنزیلہ خان جوائن کر چکے ہیں ان سے جانیں گے ان کی کامیابی کے بارے میں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم تنزیلہ گوڈ مارننگ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ظاہر اسی بات ہے جتنا ہم اپنے پیرنٹس کے لیے فق ہے نا اتنا ہی آپ ہمارے لیے کیونکہ آپ پاکستان کی بیٹی ہیں میں سب سے پہلے جانا چاہوں گی کہ ایک تو آپ کا سفر آپ کی کہانی اور آپ کی کامیابی یقیناً آپ کی پرسنیلٹی اتنی لوگوں کے لیے انسپائرنگ ہے کہ جو دیکھتا ہے نا وہی کہتا ہے کہ اگر آپ کی شخصیت ہو تو تنزیلہ جیسی ہو شزاک اللہ خیر آپ کے اتنے پیارے الفاظ کے لیے اور آپ کی اتنی محبت کے لیے میں سمپ کر دوں گی اس بات کو کہ پاکستان کی محبت ہی ہے جو مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ میں جو بھی قدم اٹھاؤں وہ پاکستان کے لیے اٹھاؤں اور اگر میں اپنی کہانی آپ کو بتاؤں تو وہ کسی اور پاکستانی لڑکی سے ڈفرنٹ نہیں ہے ہم سب لڑکیاں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ میری معذوری ہے لیکن اس کو میں اتنا زیادہ سر پر نہیں چڑھاتی اس کی کچھ مشکلات ہیں لیکن ان کو سائٹ پر رکھ کے اپنی صلاحیتوں پر میں زیادہ فوکس کرتی ہوں اور انٹرپینور بننا مجھے پسند ہے کیونکہ وہ سسٹینبل سلوشنز لے کر آتا ہے آپ کی کمیونیٹی کے لیے تو میرے مخلف پروجیکس ہیں اس حوالے سے اور اگر زندگی میں پرپس ہو تو you really enjoy life تنزیلہ عمل کلونی اوارڈ کن کو دیا جاتا ہے آپ کو کن خدمات کے نتیجے میں دیا گیا ذرا یہ بتائیے دراصل یہ ان کے نام پر پہلا اوارڈ ہے اور یہ جذبے کے تحت پر دیا جاتا ہے اور یہ اوارڈ اناؤنس ہو گیا تھا دو سال پہلے جو خاص طور پر میرا کام مہواری کے حوالے سے ہے پاکستان میں جو girly things میرا ایک سٹارٹ اپ ہے جو پروائیڈ کرتا ہے جو بھی آپ کے فیمنان ہائیجین کے پروڈکس ہوتے ہیں منتھلی خواتین کو گھر پر پروائیڈ کرتا ہے اس کی بیس پہ ملا لیکن آشتا ہیستا انہوں نے جب میرے باقی پروجیکس کے بارے میں بھی جانا تو وہ کافی ایکسائٹڈ ہوگے دو سال پہلے اناؤنس ہو گیا لیکن ہم لوگ کوئی سیرمنی نہیں کر پائے کرونا کی وجہ سے اور پھر اس پرے دو سالوں میں کافی زیادہ اور بھی پروڈکس کی ہے ہم نے اور اب جا کر اس کی سیرمنی لنڈن میں ہوئی ہے سو not just this but I think brain masala fruit chart brain masala میری پوڈکاسٹ ہے جو پاکستان کی سب سے پہلی فلی ایکسسیبل پوڈکاسٹ ہے اس میں sign language بھی موجود ہے اور fruit chart ایک comedy short film ہے جو disability کے اوپر ہے اچھا تنزیلا آپ کچھ اپنے پروڈکس کے بارے میں بتا رہی تھی اور ایک انٹیویو میں آپ کا ایک foreign newspaper میں پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا tragic ہونا آپ کو اچھا نہیں لگتا اور یہی سب سے اہم بات ہوتی ہے اگر کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی حافظہ ہو جائے تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ نہ توقع کر کے بیٹھ جاتے کہ ہائے ہمارے ساتھ کا ہوگیا یہ thought process آپ کے ذہن میں کس نے ڈالا کہ چاہے مشکل کوئی بھی ہو پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے دیکھیں یہ بات فیلبیدی آپ کے دل سے ہی نکلتی ہے جب آپ کی زندگی تھوڑی سی different ہو اور تھوڑی سی complex ہو due to the circumstances اور آپ کی دو disability ہے تو I think یہ جذبہ آپ کے اندر سے ہی نکلتا ہے کہ بس ان سے اب آپ نے سیکھنا ہے اور ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور جو آپ نے بات کی ابھی tragedy کی ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی dramatic نہیں ہوں اپنی life میں یا tragedy کو میں نے بالکل ہی accept کر کے میں بیٹھی نہیں ہوں but then I realize it's a huge waste of time جب مجھے احساس ہوا کہ اس طرح کی سوچ تو اور مجھے ضائع کر رہی ہے تو پھر میں نے اس سوچ کو سائٹ پہ brush کر دی اور میں نے کہا نہیں we need to find purpose جو بھی آپ کے حالات ہیں اور جو بھی آپ کی circumstances ہیں اس پہ آپ نے purpose دلاش کرنا ہے تو اس سوچ پہ مجھے کافی meaning ملا اور پھر اب دیکھنے سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور کتے لوگ کا فائدہ ہوئا اتنے سارے projects surface پہ آئے پھر اتنی زیادہ ہماری ہمیں محبت ملی ہے global level پہ ہمارے ملک کو سوچ جو ہے اس کو کبھی underestimate نہیں کرنا چاہیے بلکل اچھا تنزیرا یہ جو award ceremony تھی اس میں کن کن topics پر discussion ہوئی کون کون سی ایسی باتیں تھی جو کہ زیرے بحث آئیں کچھ ideas آپ نے share کیے ہو یا کچھ ideas آپ کے ساتھ share کیے گئے ہوں تو پلیز اگر میں چاہوں گی اس ceremony کا حوال بھی آپ ہمیں بتائیں اس ceremony کی وہ میری اردو تھوڑی خراب ہو رہی ہے چھو پری تقریب تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ہم لوگ کو کافی زیادہ instructions دی گئی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس سے بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے پہ میرے ذین پہ ایک ہی سوار تھی کہ مجھے پاکستان کو represent کرنا ہے ہر لمحے میں نہ صرف تنزیرا خان کو تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک رہیرسل کرائی گئی کچھ ڈائریکٹلی ہمیں involved نہیں کیا گیا کسی بھی conversation میں جو اس کی خاص وجہ تھی کیونکہ جو میری category تھی وہ بری خاص تھی جو عمل کلونی award ہے یہ سب سے پہلا award ہے اور یہ پہلی category ہے تو وہ تھوڑا خود بھی experiment کر رہے تھے اس category کو لے کے لیکن میرا تجربہ بہت اچھا رہا سب سے پہلے میری ملاقات عمل سے ہوئی جب stage پہ ہم لوگ گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگایا اور اس سے پہلے جب ہلکی سی ملاقات ہی میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے مجھے کیوں سیلیکٹ کیا اس عوارڈ کے لیے تو انہوں نے مجھے کہ کیونکہ تمہیں مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے اور یہ میرے لیے میرے ملک کے لیے بہت بڑا ایک کمپلیمنٹ تھا اس کے بعد جب ہم سٹیج پہ گئے تو ہم پرنس او ویلز پرنس چال سے بھی ملے اور ان کو میں نے دیکھا تو سلام دوا کی ہم نے اور میں انہوں نے ان سے کہا کہ پاکستان کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں تو انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ مجھے بھی پاکستان سے بہت محبت ہے اور اتنا ٹائم ہی تھا کہ میں ان کو دعوت دیتی جو ہے ہم پاکستانیوں کا خاص ایک ہماری خاص بات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد او وڈ کی سرمینی پہ سٹیج کے اوپر کافی ہماری اچھی گفتگو ہوئی جس پر میں نے مہاواری کے حوالے سے کافی باتیں کی اور سب کو میں نے تھوڑا سا جگانے کی کوشش کی کہ ہمیں اس مسئلے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمارا ایک ٹائمز کا انٹیو ہوا تھا عمل پلونی کے ساتھ وہاں پہ میں نے اور عمال نے بیٹھ کے کچھ امپورٹنٹ میٹرز پر دسکارشن کی اور کچھ سٹرٹیجیز کو ڈرافٹ کیا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم وہ کام کریں گے میں یہی ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک تو یہ جو آنکہ ہے انٹ میکپارٹلن یہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے عمل سے آپ کی اتنی گفتگو ہوئی اور پرنس جارل سے تو آپ کی ہوئی گفتگو اچھا اوور آل پاکستان کا کیسا آپ نے ایک ریاکشن دیکھا لوگ کس طریقے سے ریاکٹ کر رہے تھے آپ کو جب یہ جان رہے تھے کہ دیا پاکستانی جی تین بڑے لوگوں کو تم نے بات کی جو کومن ریاکشن تھا وہاں کے لوگوں کا وہ میں جاننا چاہوں مجھے مجھے ایک بہت بڑی بات تھی میرے لی کیونکہ اکثر پہلے پلاتفارمز پہ ایسے مجھے بہت زیادہ فائٹ کر کے آگے ایک لیڈرشپ کی پوزیشن حاصل کرنی پڑی ایک وکٹم کی نہیں ایک بینیفیشری کی نہیں تو یہاں پر مجھے خوشی ہوئی کہ آہستہ آہستہ پاکستان کا ہم نظریہ بدل رہے ہیں اور یہ ہم کرتے رہیں گے تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہوا سیدھا ہم لوگ کام کی بات کرتے تھے مجھے کچھ جیسٹیفائی نہیں کرنا پڑتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں تو میں کیوں امپاورڈ ہوں تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ٹھیک ہے تنزیلا ایک تو آپ کا بہت شکریہ اور اسی طریقے سے پاکستان کا نام روشن کرتی رہے ہیں تینکیو سو مچ